اسلام علیکم بسم اللہ الرحمن الرحیم آج کی اس ویڈیو میں ہم او ایس پی ایف کی سنگل ایریا کنفیگریشن دیکھیں گے اور یہ لیب ہم پرفرم کریں گے ہواوے کے سیمیلیٹر ای این ایس پی پہ تو سب سے پہلے ہم ایک ٹوپولوجی بناتے ہیں جس میں ہمارے پاس جو ہے راوٹر جو ہے ون یعنی یہ ہمارا آر ون راوٹر ہے اور یہ ہمارا آر ٹو راوٹر ہے اور یہ ہمارا آر ٹری راوٹر ہے تو آر ٹری پہ ہم نے دو جو ہے لوب بیک انٹر فیس یعنی لوب بیک انٹر فیس یعنی ہمارے پاس یہ لوجیکلی انٹر فیس ہوتے ہیں جو او ایس پی ایف میں نیبر شپ کے لیے استعمال ہوتے ہیں یہ ایک لوجیکلی آئی پی ہوتی ہے جس کو ہم سیلف ٹیسٹنگ کے لیے بھی یوز کر سکتے ہیں پر او ایس پی ایف میں اس کا کردار یعنی جو ہے اچھا منہ جاتا ہے اور اس کے علاوہ جو یہ لوب بیک انٹر فیس ہے یہ فیزیکل انٹر فیس نہیں ہے پر یہ لوجیکلی انٹر فیس ہیں اس کے ثروح ہم ٹیسٹنگ کر سکتے ہیں ڈیفرنٹ وغیرہ نیٹورک ہم اس میں ایڈ کروا کے تو لوب بیک بنانے کے لیے سب سے پہلے ہم آئیں گے یعنی سمپل ویسے ہی جیسے انٹر فیس میں ہم آتے ہیں ایسے ہی ہم انٹر فیس اور اس کے بعد آگے لوب بیک اور آگے اس کا نمبر کوئی بھی دیں گے اور اس پہ آپ پھر کوئی بھی آئی پی اسائن کر دیں گے کیونکہ ہم آر ٹو پر ہیں تو ہم ایدھر آئی پی دیں گے 10.0.2.24 کے ساتھ اسی طریقے سے ہم راوتر 1 میں آئیں گے راوتر 1 میں ہم لوب بیک انٹر فیس بنائیں گے اور اس کو آئی پی دیں گے 10.0.1.1.24 کے ساتھ سیم راوتر 3 میں آئیں گے اور یہاں پر دیکھیں کہ ہمارے پاس دو لوب بیک انٹر فیس ہیں تو اس میں ہم سب سے پہلے loopback 0 اور اس کو ip دیں گے 10.0.3.3 slash 24 کے ساتھ اور ایک اور loopback ہم بنائیں گے جس کو ہم loopback 1 کے نام سے انٹر کریں گے اور اس کی ip 172.16.0.1 تو یہاں پر میں بتا دوں کہ ospf میں different type کے areas use ہوتے ہیں اور zero area جو ospf میں ہوتا ہے وہ اس کو ہم backbone area کہتے ہیں یعنی یہاں پر area سے یہ مراد کہ multiple router کا group کو ہم area کے حساب سے divide کرتے ہیں یہ large enterprise organization وہاں پر یہ use ہوتا ہے اور single area یعنی zero area کی بات کریں تو وہ ہمارا backbone area ہوتا ہے جس سے دوسرے area connect ہو کر ایک دوسرے سے communication کر سکتے ہیں تو initial configuration میں ہم پہلے area zero پہ بات کرتے ہیں پھر آگے آگے جب ہم جائیں گے تو multiple areas کی بھی configuration کریں گے تو ospf کی communication کروانے کے لیے سب سے پہلے ہم اس کی اگر آپ دیکھیں display ip routing table protocol تو فلال اس کے پاس جو connected route ہیں وہ آئیں گے ابھی اس کے پاس جو two والا network ہے جو ہم نے loop back interface بنایا ہے وہ اور اس کے علاوہ جو اس کا connected network ہے وہ آ رہا ہے جبکہ دوسرے network اس سے ابھی فلال نہیں آ رہا ہے کیونکہ ہم نے کوئی بھی routing protocol protocol فلال اس ٹائم نہیں چلایا تو ospf کی configuration کے لیے سب سے پہلے ہم system view میں آئیں گے ospf یہاں پر routing protocol type کریں گے اس کے بعد اس کا process id process id کے بعد اس کا area آپ define کریں گے کہ یہ کس area میں ہے area آپ zero کر دیں تو یہ zero میں آ جائے گا اس کے بعد اب اس area میں کون کون سے network ڈروٹائز کروانے ہیں تو dynamic میں میں نے جیسے پہلے کے rip کی configuration میں آپ کو بتایا تھا کہ جو بھی connected network ہوتے ہیں وہ ہم دیتے ہیں اس میں تو یہاں پر 10.0.2.2 ہے اور آگے اس کا wild card mask use ہوتا ہے یہ بالکل opposite subnet mask کے ہوتا ہے یہ wild card mask ایک تو ospf کی configuration میں دوسرا acl کی configuration میں use ہوتا ہے تو اس کا wild card mask جیسے اگر subnet mask ہوگا 255 255 255 تو wild card mask بالکل اس کے opposite ہوتا ہے جس کو ہم 0.0.0.255 کرتے ہیں یعنی zero سے مراد یہ کہ یہ آپ کے جو یہ تین network ہیں یہ آپ کا network id ہے اور یہ 255 سے مراد یعنی یہاں پر کوئی بھی ip ہو یعنی یہ complete network ہم اس میں ایڈوٹائز کروا رہے ہیں تو یہ انٹر کریں گے اس کے بعد network id کونسی اس کے ساتھ ہے 10.0.12.0 تو بلکل سیم ہی یعنی آپ اس کا بھی سیم ہی وہی mask دیں گے کیونکہ یہ class c یعنی slash 24 کے ساتھ ہم نے ip addressing دیئے اگر slash 16 ہوتا تو 0.0.255.255 دیتے تو ابھی میں نے router 2 پہ یہ دونوں جو ہے network ospf میں ڈال دیئے ابھی router 1 کی configuration کے لیے سیم ہم ospf اس کی process id 1 میں اور اس کے علاوہ پھر area اس کو دیں گے zero اور اس کے بعد یعنی آپ اس میں network ڈوٹائز کروائیں گے اب network ہے 10.0.12.0 اور اس کا world card mask دیں گے ہم وہی اور سیم ہم نے یہ کیا ہے اسی دوران یہ اپنے r2 کے ساتھ neighbor ship بنا لے گا یہ دیکھ رہے ہیں ابھی اس نے r2 سے neighbor ship بنا لی اور جو اس کے پاس پہلے جو ہے network نہیں تھا وہ ابھی اس کے پاس آ گیا یہ والا 10.0.2.2 والا تو یہ دیکھ رہے ہیں یہ والا network اس کے ساتھ ospf کے ثرو جو ہے اس کی routing table میں آ گیا تو simply ہم نے فیلال یہ والا جیسے neighbor ship اب کی اس کے ساتھ تو اس نے یہ والا route ادھر اپنی اس میں routing table میں entry میں ڈال دیا جبکہ r2 کے پاس یہ network نہیں آئے گا کیونکہ یہ فیلال ہم نے ایڈوٹائز نہیں کروایا ڈسپلے ip routing کرتے ہیں ہم تو یہ دیکھیں اس کے پاس کوئی بھی ospf سے connected نہیں آیا جب ہم یہ network اس میں r1 میں ایڈوٹائز کروائیں گے تو r2 r1 سے یہ اس کی update لے لے گا اور اسی time اپنی routing table میں entry کر دے گا اب دیکھیں 10.0.1.1 والا network یہاں پر کہیں نظر نہیں آ رہا اب میں یہ ایڈوٹائز کرواؤں گا اس میں تو وہ وہاں ایڈ ہو جائے گا 0.0.0.255 تو ابھی میں نے اس network کی entry کر دی دیکھیں پہلے اس میں 10.0.1.1 والا network نہیں تھا اب اگر اس کی display route کریں گے تو یہ دیکھیں یہ ospf کے طرح اس کے پاس آ گیا اب اگلا ہمارا target ہے یہ والی ip یعنی اس network کو ospf میں ایڈوٹائز کروانا ہے تو اس کے لئے 10.0.13.0 اور وہی wild card mask دیں گے 255 تو ابھی router 1 اور router 2 کی neighborship ospf کے through confirm ہو گئی ہے پر ابھی بھی router 3 کی still نہیں ہوئی کیونکہ ہم نے اس پہ کوئی بھی network وغیرہ ospf کا ایڈوٹائز نہیں کروایا تو اس کے لئے ہم simply وہی ospf process id 1 اور اس کو network ہم 0. 0. addortize wild card mask کے ساتھ کریں گے اب پہلے اس کو area دینا ہے تو area 0 میں ہم اس کو ڈالیں گے اس کے بعد ابھی network id دیں گے 10.0.13.0 اور وہی wild card mask دیں گے اور simply اس میں جو loop bay کے network ہیں وہ بھی ہم اس میں add کروائیں گے اب یہ اس نے neighborship r1 کے ساتھ بنا لئے اور same mess پہ 172 والا network id وہ بھی اس میں addortize کروا دیتا ہوں تو ابھی یعنی r1 اگر r2 کے پاس آئیں تو پہلے اس کے پاس ospf سے ایک route آ رہا تھا ابھی اس کے پاس کتنے routes آئیں گے 4 یہ دیکھیں یہ اس نے 1.1 یعنی یہ loop bayck zero والا جو router 1 پہ تھا ospf سے read کیا ہے اس کے بعد 3.0 والا یہ والا network اس نے ospf کے through read کیا ہے اور اس کے بعد 1.3 والا network یہ دیکھیں یہ ospf کے through اس نے read کیا اور last میں 172 والا تو فیلال ہمارا اس ٹائم جو network ہے وہ complete network converge network ہو چکا ہے اور ابھی ہم اگر r1 سے r3 کے جو ہے r2 سے r3 کے کسی بھی interface پنگ کریں گے تو اس کا response آئے گا یہ دیکھیں reply آ رہا ہے ایک بار دوبارہ اس کو پنگ کرتے ہیں یہ دیکھیں اس کا response آ رہا ہے تو یہ تھی simple ospf کی configuration جس میں ہم نے یہ دیکھا کہ ان راوٹروں کو ایک area میں جو ہے ڈالا جاتا ہے اس کے بعد اس میں network کیا کردروٹائز کروا سکتے ہیں اب یہاں پر دو چیزیں concept میں آپ کو یہ دیتا چلوں کہ ospf میں ایک تو loop back interface اور دوسرا router ڈی یہ دونوں بہت اہمیت رکھتے ہیں کیونکہ جب ospf میں ہم نیبرشپ بناتے ہیں دو راوٹروں کے درمیان تو ان دو راوٹروں میں آپ جو ہے نیبرشپ جب بنے گی تو اس میں router ڈی کا مین کردار ہوتا ہے کیونکہ نیبر کو جب ospf یعنی دیکھتا ہے تو کسی نہ کسی router ڈی اگر اس میں ہوگی تو وہ اس router ڈی سے اس کے نیبرشپ جو ہے نیبر دیکھے گا اگر router ڈی آپ کے پاس نہیں ہے تو پھر loop back interface کو دیکھے گا اگر loop back interface بھی نہیں ہے تو جو highest ip ہوگی اس میں انٹر فیس میں تو وہ اس کو کنسیڈر کرے گا ospf کے نیبر کے تھو تو اس کی command ہے display ospf peer brief تو یہ دیکھیں ابھی اس کے پاس جو ہے نیبر کون سا ہے r2 کے پاس یعنی اس کے پاس 10.0.12.1 کیونکہ ابھی اس میں جو ہائیسٹ ڈی ایڈریس ہے وہ اس میں کنسیڈر کر رہا ہے اس کو نیبر ڈی جب آپ اس کی router ڈی یہ دیکھیں router ڈی اس کی کیا ہے اس کی ہے 10.0.12.2 تو یہ اس نے router ڈی دی ہے تو یہ router ڈی دینا اس لئے لازمی ہوتا ہے تاکہ وہ جو نیبر شپ بنا رہا ہے اپنے router کے ساتھ اس کو ایک نام سے یہ جانے تو اس نام کو دینا لازمی ہوتا ہے router ڈی یہ بھی 32 bit کی ایک ڈی پی ہوتی ہے جب ہم OSPF کی کنفیگریشن کرتے ہیں تو اس کے اسٹارٹ میں ہم یہ router ڈی دیتے ہیں تو یہ جسٹ سمپل کنفیگریشن تھی OSPF کی آگے ہم اس کی ایڈوانس کنفیگریشن کریں گے جس میں ڈیٹیل وغیرہ router ڈی کیسے ایڈ کی جاتی ہے OSPF میں اور نیبر شپ کیسے آپس میں اس کو دیکھا جاتا سکتا ہے اور اس کی ٹربل شوٹنگ کرنے کے کون کون سی کمانڈز وغیرہ ہیں وہ اگلی ہم ویڈیو میں دیکھیں گے تو تب تک اللہ حافظ شکریہ